بسم اللہ الرحمن الرحیم اباسی دور کا نام وار سائنسدان اور انسانی تاریخ کا پہلا بازابتہ کیمیادان جس نے سائنسی نظریات کو اروج تک پہنچا دیا آج دنیا اسے بابا کیمیہ کے نام سے جانتی ہے آج بھی اسے کیمیہ کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے تو دوستوں اس عظیم کیمیادان کا نام ہے جابر بن حیان آج میں آپ کو اسی عظیم کیمیادان کی داستان سناؤں گا جابر بن حیان کا تعلق عرب کے جنوبی حصے یمن میں موجود قبیل بن عزد سے تھا ان کے خاندان لوگ قبیلے والے لوگ یمن کو چھوڑ کر کوفہ میں آباد ہو گئے وہاں ان کے والد احمد آیان کی اتر کی ایک دکان تھی یہ دوسری صدی ہجری کا ابتدائی زبانہ تھا جب بن عمیہ کے مظالم کے رد عمل کے طور پر ان کی جگہ بن عباسیہ کو تخت پر بٹھانے کے لیے عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں منظم تحریک شروعی ایران کا شمالی صوبہ خراسان اس تحریک کا مرکز تھا اور خراسان کے مشہور شہر توس میں اس تحریک کے کارکنان سب سے زیادہ گرم تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے والد احمد آیان نے اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے کوفہ سے توس میں منتقل ہوئے وہیں پر سات سو اکتیس میں جابر بن حیان کی پیدائش ہوئی جابر بن حیان ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے طور پر گرفتار کر لیا گیا اور ان کے والد کو قتل کر دیا گیا یہی وجہ تھی کہ جابر بن حیان شیر خوارگی میں ہی یتیم ہو گئے اب ان کی والدہ اور ننہ جابر ایک انجان ملک میں بے یاروں مددگار تھے تو اسی وجہ سے ان کی والدہ نے انہیں واپس کوفہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا جہاں ان کے قبیلے والے روگ رہتے تھے ان کی والدہ اور وہ واپس کوفہ آگئے وہاں انہیں ایک لائک استاد کی سرپرستی مل گئی جن کا نام حربی الحمیری تھا انہوں نے ریاضی قرآن اور دیگر علوم حاصل کیے یہاں پر ایک بات کہ ان کی کم عمر میں تعلیم جو تھی وہ بہت مختصر تھی لیکن اس مختصر تعلیم ہونے کے باوجود جو کچھ بھی وہ تھوڑا سا پڑھتے تو اس پر تجربے کرتے رہتے جس کی وجہ سے وہ ایک مشہور و معروف حکیم بن گئے تھے کم عمری میں انہیں کوفہ کے باہر دیہات میں اپنے رشتداروں کے پاس بیج دیا گیا تو ان کی تعلیم اور مختصر ہو گئی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں تعلیم اتنی نہیں ہوتی تو جب ان کی عمر کو ان کی اکل کو تھوڑا شعور آیا تو انہوں نے واپس کوفہ جانے کا ارادہ کیا کہ ماحول تو وہاں کا علمی ہے اور وہ واپس وہاں چلے گئے تو انہوں نے دار الزہب کے نام سے ایک تجربہ گاہ قائم کی سناروں کی گلی میں ایک تجربہ گاہ قائم کی اور مختلف تجربات کیے جس کی وجہ سے ایک مشہور و معروف حکیم بن گئے تو بغداد میں خلیفہ حارون الرشید کے وزیر یحیٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی تو اس وزیر نے اپنی بیوی کا بہترین علاج کرایا مختلف طبیبوں سے رابطہ کیا لیکن اسے کچھ بھی فائدہ نہ حاصل ہوا اور اس کی بیوی کی طبیعت روز بروز آئے دن بگڑتی چلی گئی تو اس نے مایوسی کے عالم میں ایک حکیم سے رجوع کیا اس حکیم نے اسے دوائی کے چند گھوٹ دیے جس کی وجہ سے وہ گھر گیا اس نے اپنی بیوی کو دیے جس کے چند ہی لمحوں بعد اس کی بیوی بلکل تندرست ہونے لگی تو اس نے باقی دوائی بھی حکیم سے لے لی اور وہ اس کی بیوی بلکل تندرست و طوانہ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اس حکیم کا فین ہو گیا تو اس نے حکیم کو کہا کہ آپ نے یہ عدویات کہاں سے بنائی اور کیسے بنائی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چھوٹے ہوتے وقت اپنے حربی الحمیری استاد سے یہ سیکھتا تھا کہ یہ دوائی کیسے بناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سیکھتا پڑھا تھا تو آپ نے یہ دوائی تیار کیسے کی انہوں نے کہا میں صرف جو پڑھتا ہوں اس کو صرف پڑھائی کی معدود نہیں رکھتا بلکہ پڑھنے کے بعد اس پر مختلف تجربات کرتا ہوں تو اس وجہ سے اس حکیم کا نام جابر بن حیان تھا تو اس علاج کرنے کی وجہ سے جابر بن حیان اور زیادہ مشہور ہو گئے تو اسی خلیفہ حرون الرشید کے دوسرے وزیر جعفر برمکی نے انہیں اب بغداد بلایا اور انہیں وہاں رہنے کو کہا تو وہاں انہوں نے علم کیمیا پر ایک کتاب لکھی جس کا نام حرون الرشید سے ایمانون تھا جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مشہور ہو گئے لیکن ان کا مقصد اس مشہور ہونے تک معدود نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد اس مشہور و معروف سے بلند تر تھا تو وہ انہوں اکرامات انہوں نے لے لیے خلیفہ حرون الرشید سے لیکن انہوں اکرامات لینے کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گئے جہاں پر انہوں نے قائم کی تھی اپنی تجربہ گاہ انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ سونا بنانے میں مصروف ہیں تو انہوں نے بھی سونا بنانے کی دن سوار ہوئی کہ عام داتوں کو سونے میں تبدیل کیا جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام اجزاء جو ہوتے ہیں تمام جو داتیں ہوتی ہیں ان کی جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں وہ گندق اور پارہ ہوتے ہیں اور جب یہ دونوں کی میائی طور پر خالص حالت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سونا وجود میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے ان دونوں کو آپس میں ملایا تو مجھے شنگریف حاصل ہوا سونا نہیں حاصل ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو آپس میں ملانے سے سونا حاصل ہو وہ کچھ اور ہی ہے تو لوگوں نے اس خالص گندق کا نام گوگرد ایمر رکھا یعنی سرخ گندق کی خالص قسم ان کی تحقیق کا اصل میدان کیمیا تھا لیکن انہوں نے بہت سی تصانیف ایسی تحریر کی جو علوم پر بھی تھی اور ان کی تصانیف میں فولاد کو رنگنے چمڑے کو سیاہ کرنے اور بالوں کو مصبی کرنے لوہے کو زنگ سے بچانے شیاہ کو بنانے کے لیے آج بھی کافی مشکل سمجھا جاتا ہے اور ان کے لیے کافی فنی مہارت درکار ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ اس وقت جب علم کیمیا کا علم آج کی بنسبت محدود تھا ان کا انشیاہ کو تیار کرنا ان کے سنتی کیمیا میں ان کے علم اور فنی مہارت کی دلیل تھی تو انہوں نے سونا بنانے کی دن سوار ہوئی لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو سگے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تجربات کو جاری رہنے کے لیے انہوں نے ایک آلہ تیار کیا جس کا نام قراؤن امبیق تھا جس کے ایک حصے کو قراؤں اور دوسرے کو امبیق کہا جاتا تھا قراؤں میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور اس سے اٹھنے والے بخارات کے ذریعے ان مادوں کو دوسرے حصے میں پہنچا کر دوبارہ تھنڈا کر لیا جاتا جس سے وہ دوبارہ مایہ کی شکل اختیار کر لیتا کشیدگی کا عمل کرنے کے لیے آج بی سی قسم کا حالہ استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ایک تجربے کے دوران قراؤں سے بورے رنگ کے بخارات اڑے اور جب وہ دوسرے حصے میں پہنچے انہوں نے ٹھنڈا کیا تو وہ بخارات جیسے ہی مایہ کی شکل انہوں نے اختیار کی تو وہ اس امبیق میں سے سراخ کرتے ہوئے نیچے گزر گئے تو اس نے اس کو چمڑے میں رکھا پھر بھی یہی ہوا کہ اس چمڑے میں سے بھی سراخ ہو گئے اور وہ نیچے مایہ جو تھا وہ نیچے گر گیا تو انہوں نے اس کو چاندی میں رکھا پھر بھی یہی ہوا انہوں نے مختلف داتوں میں اس کو رکھا لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ باقی تمام داتے پگل گئے ان کا اس آلے کے ذریعے پہلا اور کامیاب جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تین چیزیں پھٹکری ہراکسس اور کلمی شورے کو ملا کر شورے کا تضاب حاصل کیا جس سے فیلم سلفیٹ کہا جاتا ہے اور دوسرا کامیاب تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے ان تین چیزوں میں سے کلمی شورے کو خارج کر دیا جس سے انہیں پھٹکری اور ہراکسس کو درجہ حرارت پہنچا کر انہوں نے ہراکسس کا تیل حاصل کیا جسے ہم سلفیورک ایسٹ کہتے ہیں اور اپنے تیسرے کامیاب تجربے میں انہوں نے ان تین اشیاء کے ساتھ چوتھی اشیاء نشادر کا بھی اضافہ کر دیا جس سے انہیں ماہ الملوک نامی ایک تضاب حاصل ہوا تو یہ تین تضاب انہوں نے حاصل کیے ان کی تجربات سے سات داتیں منصوب کی جاتی ہیں سونا چاندی لوہا کلعی تانبہ سیسا اور شیشا تو انہوں نے ان سات داتوں پر تجربات کیے مختلف تجربات کیے تو دوستوں میں آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی جب انسان ٹی وی پر دیکھتا ہے تاریخ کے فلسفروں پر تو وہ سارا دن مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچالتے تکتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے آج تک ایک سوئی بھی دریافت نہیں کی حالکہ یہ جو میں نے جابر بن آیان کا مختصر تعرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ان کے تجربات اور ان کی جو اجادات تھی ان کا ایک حصہ بھی نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے جو سائنس دان تھے ان کے تجربات کو چھوڑ دیا ہے ان کی ریسرچ کو اگر ان کی ریسرچ اپنی زندگی میں ادھوری تھی تو ہمیں چاہیے تھا کہ ان کی ریسرچ کو لیں اور آگے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کی ریسرچ کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی ریسرچ کو جاری نہیں رکھا لیکن حیرانگی ہوتی ہے ان تاریخ کے فلسفروں پر جو سارہ دن ٹی وی پر بیٹھے اور مسلمانوں پر کیچڑ اچھالتے تکتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے آج تک ایک سوئی بھی دریافت نہیں کی تو جابر بن حیان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ کیمیا کا علم اس بات پر نہیں کہ آپ نے کتنا کچھ پڑا ہے یا کتنا کچھ سیکھا ہے بلکہ کیمیا کا علم اس بات سے ہے کہ آپ نے کتنا کچھ تجربات سے ثابت کیا ہے شکریہ